تم بھی درود کتاب ہو کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات دلائل الخیرات شریف کتاب کا نام ہے یہ اس عالق اور اس اللہ کے ولی نے لکھی ہے جس کا نام سلیمان الجزولی ہے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے کتاب ایسی ہے کہ شروع بھی درود پاک سے ہوتی ہے ختم بھی درود پاک سے ہوتی ہے ایسی کتاب دیتی ہے دلائل الخیرات شروع بھی درود پاک سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پاک ہوتی ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا ذہن کیسے یہ بنا آپ کا دل کیسے کیا تو ساری کناہ بھی درود پاک رکھتی ہے تو آپ نے کہا میری زندگی کا ایک واقعہ ہے ایک واقعہ ہے میری زندگی کا جب وہ واقعہ پیش آیا تو میں نے کہا میری یہ آرزو ہے کہ میں نقومِ خدا علی نحیت و صلاح کی بارتا میں پوری کتاب درود کی لے کر بشت کروں کہو نا سبحان اللہ ایک رہا اتنی دو نہیں اتنی موٹی کتاب درود پوری یہاں شروع بھی درود سے ہوتی ہے ختم بھی درود پہ ہوتی ہے جناب کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ نے پوری کی پوری کتابی میں تو پڑھ نہیں تھی آپ نے کہا میں مصر کے شہر میں موجود تھا جب سلیمان علی جزولی مصر کے شہر میں تھے تو نوازِ عشر یا نوازِ زہر عدا کرنی تھی ایک کوئے پہ تشریف میں کر گئے جب کوئے پہ پہنچے بہت بڑی نوجہ طلب ہے جب کوئے پہ پہنچے تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ پانی بڑا نیچے ہے آپ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں نہ کہ رسی ملتی ہے نہ کہ پانی نکالنے کے لیے پندر ملتا ہے تو ساتھ ہی جس طرح یہ مسجد ہے اس کے پیچھے ہوا ہو ایک غریب کا گھر تھا یہ تو اللہ کا گھر ہے یہ تو بڑے امیروں کے عبیر کا گھر ہے ایک غریب کا گھر تھا اس پہ کچھا گا تھا ایک چھوٹی ہی سی نمی ہوئی نڑکی چھوٹی سی گھریہ کھیل رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو کوئے تھے ارد دیرد چکر لگاتے ہیں اس نے کہا منہ انتہ تو کون ہے تو آپ نے کہا سلیمان بن جزولی میں سلیمان جزولی ہوں آپ نے کہا اچھا وہ وہ جس کے مصر کے چرچے ہیں جس کی ولایت کے ڈھنکے بچتے ہیں تم وہ آپ نے کہا جی میں وہ ہوں تو آپ نے کہا کیا کرنا کہا بیٹی مجھے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز چاہیے یہ اس میں سارا موجود ہے کہا مجھے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو آپ نے کہا ابھی تک آپ ہنسنے لگیں وہ چھوٹی سی بچی مسکرانے لگیں بزرگ کرناتے ہیں جب مسکراتی کو ایسے لگتا جیسے موہ سے بھول دے رہی ہیں مسکرائیں کہا تم وہ ہو تم جس کے پورے مصر میں جس کی ولایت کے ڈھنکے بچتے ہیں جس کا ایک نام ہے تو اب تک تم کمیں سے پانی نہیں نکال سکتے تو آپ وہ جو چھوٹی بچی تھی اس نے اسی گاہ سے تھوڑا سا آپ نیچے ہوئی اور آپ نے اپنا دعا بے دہا تھوک مبارک اس کنیے میں پھینکا جب اپنا دھوک اپنا دعا اس موہے میں پھینکا تو بزرگ فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں چلا اللہ کی اجتر کی قسم کہ پہلے پانی اوپر آیا ہے یا دھوک مبارک نیچے لیا ہے مجھے پتا نہیں چلا کہ پہلے پانی اوپر آ گیا ہے یا دھوک نیچے پہنچا ہے میرا تو وضو اسی جگہ لے گیا میں وضو بھول گیا میں نے کہا بیگی بتا کہ یہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیسے یہ وقام مدبار کا مرمایا ہے آپ پھنچنے رہی آپ نے کہا تمہیں تم نہیں جانتے مجھے اللہ رب العزت نے اگر مدبار کا فرمایا ہے تو وہ ایک ہی وجہ ہے بیگی کسنا کی عالی صلاح کی عالی نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہر وقت درود پڑھتی رہتی اگر اللہ رب العزت نے یہ مقام مرتبہ دیا ہے کوئی اور بات نہیں ہے صرف ایک ہی بات ہے اگر مصطفہ میں درود پڑھو تو یہ لذب خوب میں بھی آئی جاتی ہے یہ طاقت اللہ دھبیب کا میری زندگی میں واقع ہوا تو میں نے پوری طلائل الخیرات میں درود پاک کری میں نے درود کی حمیت کو یہ جانا ایک جگہ میں نے یہ بات درود پاک کی تو ایک بزرگ پڑے ہوئے صلاح بڑے روئے بات میں مجھے ملے میں نے کہا بزرگ کو محفل میں بھی روتے رہے ہو بات میں بھی رو رہے ہو تو اس نے کہا مجھے اتنی حیالت اس لڑکی پہ نہیں جانی مجھے اتنی عجیب بات اس لڑکی کی نہیں لگی جس کے دھوک سے جس کے لوعاوک سے پانی اوپر آ رہا ہے میں کہنا یہ جاتا ہوں کہ جو چھ سات سال کی لڑکی جس گھر میں موجود ہے اگر وہ دھوک پھینکے تو پانی اوپر آ جاتا ہے یار اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس نے اس بیٹی کو جنم دیا ہے اس ماں کا کیا مقام ہوگا مجھے یہ جملہ اس بزرگ سے گھرا وہ کہنے لگا اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس نے اس بیٹی کو جنم دیا ہے بیٹی اگر دھوک پھونکے کوئے میں اگر اپنا لعب کوئے میں پھینکے تو پانی اوپر آ جائے اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس ماں نے اس بیٹی کو جنم دیا ہے مجھے یہ بات بڑی بسانتا ہے اور آج اگر وہ ماں جو گھر میں بیٹھ کر انڈیا کی قریبیں دیں گے وہ باپ جو بزاروں کی زینات بنے تو ان کے بیٹے سلمان رشتی تو پیدا ہو سکتا ہے ان کا بیٹا سلمان تحصیر تو پیدا ہو سکتا ہے کبھی ایسا تبود پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا اگر وہ ہمائے گھروں میں مسلیہ بیجھا کر اپنی جبی کو جھکا لے وہ ہمائے مسجد کی زینت بن جائے ان کا بیٹا پھر مہرلی شاہ بن سکتا ہے ان کا بیٹا پھر جماعتلی شاہ بن سکتا ہے تو آپ بزرگ فرماتے ہیں حضرت سوریمان جزوری آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے پوری دادان الخیران جو کتاب ہے میں نے جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے ختم بھی درود میں ہوتی ہے میں کسی واقعہ کی طرز پر میں نے یہ کتاب لکھ دی جس میں صرف اور صرف بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو حضور کی ذات پہ تم درود پڑھو گے تو یہ پائدہ بھی لے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جمعہ کے دن ایک بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں نو نہیں بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب کے عمدی پہ دس رحمتے ناظر پڑھو گا جو دس مرتبہ پڑھتا ہے اس پہ کار کے کائنات کی ذات سو رحمتے ناظر پڑھو گا جو سو مرتبہ پڑھتا ہے اس پہ کار کے کائنات کی ذات ہزار رحمتے ناظر پڑھو گا عملی جمع پہ پڑھو عملی طور پہ آؤ کیونکہ ایک میں آپ کو نسخہ پڑھ لاؤں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہزار مرتبہ ایک جگہ پہ بیٹھ پہ پڑھ سکیں لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ایسا وظیفہ ہے جس کا کوئی وقت بھی نہیں ہے جس کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے جس وقت پڑھو جس وقت بھی پڑھو گی اللہ قبول فرمائے گا نسخہ یہ ہے کہ ہمارا کام کاج بڑھا ہے ہماری مسروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن میرے بھائی اگر پانچ وقت تم نماز پڑھتا ہے تو کار سے چلے کار سے جب تم نکلنے لگے تو ایک سو مرتبہ مسجد تک آتے ہوئے دور پڑھا جا سکتا ہے جب تم مسجد سے نکلے کسی کی چگلی کیوں کر نہیں ہے مسجد سے نکلتے ہوئے کسی پہ کیوں ہاتھ اٹھانا ہے کیوں انگلی اٹھائیں ہم بس مسجد سے نکلیں گے کار جاتے ہوئے سو مرتبہ درود پڑھ لے کے جب ہم ایک نماز میں سرپ اور سرپ آتے جاتے درود پڑھ لے کے بیٹھ کر وقت کا لیا تسبیر آمی